اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کا اپنے نیوز چینل نیوز انیلیٹکا میں خوش آمدیت کہتے ہیں کوکا کولا یا سیمپلی کوک دنیا کا نمبر ون برینڈ مانا جاتا ہے اور اس کے برینڈ کی پاور کا اندازہ آپ اس پاس سے نگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کوکا کولا کے فاؤنڈر نے کہا تھا کہ آپ کوکا کولا کی ہر چیز تباہ کر دیں اور دنیا میں اس کے جتنے بھی ایسٹ موجود ہیں سب کچھ میرے سے چینلیں لیکن مجھے صرف کوکا کولا کا نام یوز کرنے کی اجازت دیں تو میں ایک سال کے اندر اندر کوکا کولا کو دوبارہ اسی مقام پر کھڑا کر دوں گا جہاں یہ اس وقت موجود ہے یعنی کہ اس سے اس کی برینڈ پاور کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں عربو سارفین ہیں جو اس برینڈ سے پیار کرتے ہیں اور اس کو دن رات یوز کرتے ہیں دنیا میں اس وقت 1.9 بلین بیوریجز بوٹل سرف کی جاتی ہیں اور کوکا کولا اس وقت دنیا میں نمبر 1 بیوریجز کمپنی کے طور پر مانی جاتی ہے کوکا کولا نے اپنے بزنس کا سٹارٹ سنگل پروڈیکٹ سے کیا تھا اور اس کو شروع میں ایک ڈرگ سٹور سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی فاس بوٹل صرف 5 سینڈ یوئیس ڈالر میں بیچی تھی اور آج اس کے دنیا بھر میں دو سو سے زیادہ پروڈیکٹ موجود ہیں جن میں کوک، فینٹا، سپرائٹ، کنلے، دسانی اور دیگر پروڈیکٹ شامل ہیں دیو ٹو پینڈیمک کوکا کولا کو پروفٹ مارجن میں کافی کمی واقعہ ہوئی ہے اور اب کوک برپور کوشش کر رہی ہے کہ پینڈیمک میں کابو پانے کے بعد جیسے ہی دنیا میں پینڈیمک پر کابو پائے جائے اس کا پروفٹ دوبارہ سے وہی ہو جو پینڈیمک سے پہلے تھا کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ ڈاؤن ہے اور دنیا بھر کی ہوتل انڈرسٹی بند ہے جس کی وجہ سے اس کی کنزمشن میں کافی کمی آئی ہے اس وقت جو دنیا بھر میں کوک کو چیلنجی درپیش ہیں اس میں پینڈیمک کی وجہ سے دنیا بھر کا بند ہونا اور اس کے اپنے لٹیگیشن کے ٹیکس کے مسائل ہیں جو کہ امریکہ کے اندر چل رہے ہیں کوک اٹھانہ سو چھاسی میں امریکہ کی ایک سٹیٹ ایٹلانٹا جورجیا میں سٹارٹ ہوئی تھی اور فارماسیز جون پریم انٹر نے کلر مکشہ سیرف کے طور پر اس فارمولے کو بنایا تھا اور اس کو قریبی ڈرگ سٹور پر سیل کے لیے رکھوا دیا تھا اس میں کاربونیٹر وائٹر بھی ایٹ کیا گیا تھا اس کے شروع کے فارمولے میں کیفین بہت زیادہ شوگر اور اس میں کوک کے پتے جنہیں غرف عام میں کوکین بھی کہا جاتا ہے استعمال کیے گئے تھے بعد میں کوکین کو اس کے فارمولے سے ختم کر دیا گیا تھا شروع میں کوک کو میڈیسن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور یہ ایک بیماری مورفین میں مبتلا مریضوں کو دی جاتی تھی بعد میں اس کو بنانے والے سائنٹس پریم انٹر نے اٹھارہ سو اسی میں اس فارمولے کو ایک بہت تھی بڑے امریکن بزنسمنٹ جن کا نام آسان کینڈلر تھا ان کو فروت کر دیا تھا اور اٹھارہ سو پچاسی میں کوک آل مورساری یوئس کی سٹیٹ میں سیل کے لیے پیش کر دی گئی تھی اور اس کے اونر نے دن رات ان تھگ مینت اور اس کی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد اس کو پوری امریکہ میں مشہور کروا دیا تھا اور انیس سو گیارہ میں اس کے بجٹ ایڈورٹیزمنٹ کا صرف بجٹ ملین یوئس ڈولر میں چلا گیا تھا انیس سو سے لے کر انیس سو دس تک کوکا کولا نے پورے امریکہ میں بوٹلنگ پلانٹ لگا دیا تھے اور یہ سمال ٹاؤن سے لے کر میگا سٹیز تک پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ڈسٹریبیوشن بہت بہتر ہو گئی تھی اور اس کی سیل میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد انیس سو تیس میں کوکا کولا نے سوفٹ رنگ امریکہ سے باہر بھی بیٹنش شروع کر دی اور انیس سو تیس میں ہی اس کی سالانہ پانچ بلین بوٹلز پوری دنیا اور امریکہ میں بکنا شروع ہو گئی اس کے بعد انیس سو ساٹھ میں کوکا کولا فیملی نے اپنی پروڈکٹ فینٹا کو انٹریڈیوز کرایا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے ڈائٹ کوک بھی انٹریڈیوز کرا دی انیس سو پچاسی میں سیل کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اپنے سب سے بڑے کمپیٹیٹر پیپسی کے مقابلے میں کوک نے اپنا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج کیا اور نیو کوک کے نام سے ایک ٹیسٹ متعارف کروایا لیکن یہ دنیا بھر میں کوک کے سارفین کو پسند نہیں آیا اور یہ آئیڈیا پوری طرح فیل ہو گیا اور کوک کو اس میں بلین اوب ڈالر کا نقصان ہوا اور اس میں سارفین نے اتنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ اس کے لانچ کرنے کے سیونٹی نائن ڈیس کے بعد ہی کوک نے یہ منصوبہ ختم کر دیا اور اپنے پرانے والے کلاسک ٹیسٹ کی طرح واپس چلی گی اور نیو کوک کو ختم کر دیا گیا دو ہزار میں کوک کو ایک بہت بڑا چیلنج پر پیش آیا اور پوری دنیا میں اور خاص طور پر امریکہ میں شوگر کے مسئلے کو وجہ بنا کر کیونکہ انہوں کا کہنا تھا کہ کوک میں بہت دادا شوگر کونٹینڈ ڈالے جاتے ہیں اس وجہ سے لوگ ہیلتھ کونشس ہو گئے اور کوک کے پروڈیکٹ کی سیل میں ڈیکلائن ہونا شروع گیا اور دو ہزار میں اسی کنزمشن میں واضح کمی دیکھنے آنے لگ گئی امریکہ میں بیوریج کا بزنس تقریبا 38.5 ایس ڈالر بلین ڈالر پر مشتمل ہے جس میں میجر کمپنیز کوکا کولا پیپسی اور کیروک ڈاکٹر پیپر شامل ہے آج کل پرنیمک کی وجہ سے بھی بیوریج انڈسٹری پر تھوڑا سا ڈیکلائن آیا ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ورگ فروم ہوم کر رہے ہیں اور امریکہ میں یہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ ورگ فروم ہوم کے دنوں میں لوگ زیادہ تر کافی اور چائے کا استعمال کر رہے ہیں اور دوہزار بیس میں تقریبا آورال بزنس میں کوک کے گیارہ پرسنٹ ڈیکلائن سامنے آیا تھا جو کہ ان کا ہسٹری کا بہت بڑا یئرلی ڈیکلائن ہے کوکا کولا نے دوہزار بیس میں تیتیس بلین نیٹ پروفیٹ تھا جس میں تقریبا سکٹی سیون پرسنٹ آؤٹ آف امریکہ کا تھا کوکا کولا کا انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی پلاسٹک کی بوٹل اور ٹریش جو پوری دنیا میں کھٹا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ملودی کا باعث بنتا ہے اسی چیز کو دیکھ کر کوک نے پیپر بوٹل کو مطارف کروانے کا سوچا ہے جس کو آسانی سے ریسائیکل کیا جا سکے گا اور ان سے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور اگر کوکا کولا اس تبدیلی میں کامیاب ہو گئی تو یہ بیوریج کی انڈرسٹری میں بہت بڑا انقلاب مانا جائے گا کوکا کولا کی کنزمشن کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کوک نے ایک سو دس بلین سنگل بوٹل پرڈیوز کی تھی پوری دنیا میں لیکن ان سب چیلنجز کے باوجود بھی کوک آج بھی دنیا کا نمبر ون بیوریج برینڈ ہے اور اس کے پروفٹ میں دن بدین اضافہ ہوتا جا رہا ہے چینل نیوز انیلیٹیا کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ